ایک نوجوان کا عجیب و غریب سوال اس کا جواب بھی آپ سمجھ لیجیے سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے حالات درست ہونے کے لیے مسلمانوں پہ جو ابھی آج کے الحالات چل رہے ہیں مسلمان جیسے ستائے جا رہے ہیں مسلمانوں پہ جیسے ظلم ہو رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں مسجد میں دعائیں ہو رہی ہیں اللہ کے بڑے بڑے ولی بزرگ یہاں تک کہ مسجد حرام میں حج کے موقع پہ بھی اللہ سے دعائیں ہو رہی ہیں پھر بھی وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے حالات درست نہیں ہو رہے ہیں کیوں مجھا کیا ہے اب سوال تو بہت اہم ہے جواب بھی بڑے مزیدار ہے سن لیجئے جواب کیا ہے مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں مثال کے طور پہ آپ کو کوئی ایک تماشا لگاتا ہے اب اس کے بعد اس کے والد صاحب آتے ہیں آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اس سے غلطی ہو گئی آپ اسے معاف کر دیں اتنی میں وہ آپ کو ایک دوسرا تماشا لگاتا ہے پھر اس کے والد صاحب کہتے ہیں یا اس کا بھائی سائیڈ میں تھا وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی صاحب اس کو معاف کر دیجئے یہ مار دیا آپ کو غلطی سے مار دیا اتنی میں تیسرے مرتبہ وہ مارنے لگتا ہے چوتھی مرتبہ مارتا ہے لیکن معافی مانگ رہے ہیں اس کے والد صاحب معافی مانگ رہے ہیں اس کے بھائی اس کے اور رشتہ دار آپ سے معافی مانگ رہے ہیں کیا آپ معاف کریں گے نہیں کریں گے کہیں گے بھائی جو جرم کر رہا ہے جو مجرم ہے اسے تو معافی مانگنے دو وہ تو نہیں معافی مانگ رہا ہے جو مجھے مار رہا ہے وہ جب مجھے معافی مانگے گا تو میں معاف کر دوں گا آپ کے معافی مانگنے سے اس کے والد کے معافی مانگنے سے اس کے بھائیوں کے معافی مانگنے سے کیا فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکل اسی طرح مسلمانوں کی حالات درست ہونے کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں لیکن جو مسلمان مجرم ہیں جو مسلمان شریعت کی پابندی نہیں کرتے ہیں جو مسلمان اللہ کے نافرمان ہیں وہ تو نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں وہ تو اپنے حالت پر برقرار ہیں وہ تو جس طرح تھے اسی طرح ہیں جب ان کی حالت درست نہیں ہو رہی ہے وہ خود اللہ سے معافی مانگ نہیں رہے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے تنبیہ کرنے کے لیے غیروں کو مسلط کیا جا رہا ہے تو جب وہ خود اسی جرم میں لگے ہوئے ہیں آپ کے معافی مانگنے سے ہمارے معافی مانگنے سے بزرگوں کے معافی مانگنے سے مسجد حرام میں مسجد نبوی میں معافی مانگنے سے کیا فائدہ ہوگا اللہ کیسے معاف کرے گا کیونکہ بھائی جو مجرم ہے وہ تو جرم میں لگا ہے آپ کے میرے معافی مانگنے سے کیا فائدہ بالکل وہی مثال جو میں نے آپ کو ابھی سمجھایا ہے اسی لیے مسلمانوں کے حالات درست ہونے کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ اصل مجرم ابھی بھی اپنے جرم میں مست ہے لگن ہے لگ رہا ہے جرم کر رہا ہے